بچہ سنس آف وائبریشن کے تحت اپنی آواز کو سن پاتا ہے اس لیے یہ بچے عموماً ناک میں بولتے ہیں آواز کے مسائل جن کا تعلق ہیرنگ ایمپیرڈ بچوں کے ساتھ ہے اس میں سے چیدہ چیدہ مدرجہ زیل ہیں پچھ میں خرابی، ریزوننس یا گونج میں خرابی، ایمپلیچوڈ یا آواز کی لاؤڈنس کا زیادہ یا کم ہونا، ہائپر نیزیلیٹی، انٹونیشن اور سٹریس پیٹرن میں فرق یہ وہ تمام وائس ڈیس آرڈنس ہیں جو کہ ہمارے ہیرنگ ایمپیرڈ بچوں کو ہو سکتے ہیں اور جن کو خاطرخواہ انداز میں آپ کے کورس نمبر سکس ایک ٹو میں پیش کیا جا چکا ہے سننا اور سمجھنا یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ٹھہرے ایسا ہے کہ بات کو سنا جائے اور سمجھا نہ جائے تب بھی کمیونیکیشن مکمل نہیں ہوتی بات سمجھی جائے لیکن سنی نہ جا سکے تب بھی سننے کا مزہ ادھورا رہا تو نیچر نے ہمارے لیے قدرت نے ہمارے لیے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ٹھہرائیں کہ ہم سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں مدرجہ زیل کلپ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بچے کے ساتھ بولا تو جا رہا ہے اور وہ سن بھی رہا ہے لیکن شاید بات کو سمجھ نہیں رہا اس طریقے سے بات کو نہ سمجھنا لینگویج ڈیس آرڈر کی پرابلم ہے جس کو کہ ہم ریسیپٹیو لینگویج پرابلمز کہتے ہیں تو آئیے کلپ دیکھتے ہیں امیر اسلام علیکم تا تا کیا حال ہے امیر کیا لینے آپ نے امیر ہاتھ یہاں رکھو ہاتھ ہاتھ باببا امیر دو پیٹ جاؤ آپ اس کی توشی ہسٹری بتائیں گے کتے بہن بھائی ہے دو دو بھائی ہے اور اس کا نمبر کونس ہے فرس امیر آپ کا ہاتھ کہاں ہے اس کو چھوڑ دیں جب آپ نے ضرورت کی ساری چیز ایسی ہی لیتا آپ سے اشاروں سے اشاروں سے اس کے لفت کبھی کوئی بات کوئی جواب کوئی خر میں نے آئے اس کے ساتھ بھی نہیں 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 چلو اب اس کو ہم واپس رکھ دیتے ہیں امیر اسے واپس رکھو واپس رکھو چھوڑ دے 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 عزیز طلبہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری ماہر سپیش تہرپیسٹ آسمہ عمران نے اس بچے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کون کونسی ایکٹیوٹیز کی اس کو مختلف کارڈز کے ذریعے مختلف ٹوائز کے ذریعے اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن بچہ جو ہے وہ بے توجہی کا شکار رہا اور وہ سپیچ ترپیسٹ کو کسی بھی قسم کی انٹریکشن دینے کے لیے تیار نہیں تھا ہم نے یہاں پر یہ بھی دیکھا کہ بچے کو مخاطب کرنے کے لیے اس کے ٹیچر نے آسمان نے اس کو بہت سارے الفاظ کے ساتھ پکارا لیکن بچے نے کوئی توجہ نہ دی اس کی ادم توجہی اس بات کا ثبوت تھا کہ شاید وہ اس الفاظ کو ریلیٹ نہیں کر پاتا تھا شاید وہ ان لفظوں کا ترجمہ یا ان لفظوں کا مطلب نہیں جانتا تھا جو کہ سپیچ ترپیسٹ کے نزدیک تو بہت اہم تھے لیکن بچہ جو تھا وہ ان لفظ کو رسپونڈ نہیں کر رہا تھا یہ بچہ ہیرنگ ایمپیرڈ نہیں تھا یہ سن رہا تھا لیکن بات کو سمجھ نہیں رہا تھا یہی وجہ ہے کہ اپنے ساتھ بیٹے ہوئے رشتہ دار کی بات کو وہ بہتر طریقے سے سمجھتا تھا غالباً اس کے لہجے کو زیادہ اہمیت سے سمجھتا تھا جو کہ ابانسبت سپیچ ترپیسٹ کے لہجے سے یہاں پر یہ ایک چیز ہمیں واضح نظر آتی ہے کہ لینگویج ڈیس آرڈرز لینگویج ڈیس آرڈرز ایسے ڈیس آرڈرز ہیں جن کا تعلق بات کو سمجھنے سے ہے اور بات کو کرنے سے ہے جیسا کہ ہسٹری لیتے ہوئے آسمہ نے بارہا اس چیز کو ریپیٹ کیا کہ کیا یہ بچہ بات کو سمجھ سکتا ہے یا کیا یہ بات بچہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو دونوں ہی صورتوں میں اس کے جو اٹنڈنٹ تھے انہوں نے یہ رسپونس کیا کہ شاید بچہ نہ تو بات کمپلیٹ انداز میں کر سکتا تھا اشاروں کی زبان استعمال کرتا تھا جیسچرز کا استعمال کرتا تھا چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا لیکن الفاظ کا سہارا نہیں لیتا تھا اس چیز کو ہم کہتے ہیں لینگویج ڈیس آرڈرز لینگویج ڈیس آرڈرز وکیبلری پر اثر انداز ہوتے ہیں بچوں کے ذخیرہ الفاظ کم ہیں اس ذخیرہ الفاظ کی کمی رویہ کے مسائل پر اثر انداز ہوتی ہے مثال کے طور پر چونکہ وہ نہیں بولتا اس لیے وہ زیادہ انٹریکٹ نہیں کرتا دوسروں کے ساتھ چونکہ وہ بات سمجھ نہیں سکتا اس لیے اس کے اندر کمانڈ فالونگ نہیں رہی لہٰذا کمانڈ فالونگ کا ہونا دوسروں کی بات کو سمجھنا دوسروں کے الفاظ کو معنی پہنانا یہ صرف زبان کی وجہ سے ہے یہ لینگویج کی وجہ سے ہے لینگویج کا اگر ترجمہ کیا جائے تو شاید اس کا لفظ زبان دانی ایک ایسا لفظ ہے جو کہ شاید اس کو مکمل پیرائی کو ایکسپلین کر سکے بہرحال لینگویج دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے ایک وکیبلری زخیرہ الفاظ اور دوسرا گرامر اچھی وکیبلری ہونا اور اس کو جملے میں ترتیب دے پانا یہ لینگویج کا ہی حصہ ہے تو امید ہے آپ کو لینگویج دسارٹر سے متعلق خاطرخواہ آگاہی ہو گئی ہوگی آپ کا بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی